اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس ہب آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کاروباری مارکٹ سے ہمیں موصول ہوتی ہوئی اہم ترین خبریں دنیا کی تیز سے بدلتی ہوئی ایکانومی اور اس پہ ہمارا تجزیہ اسے کے ساتھ آپ کو گاہی دی جاتی ہے کہ نیکس ٹوال وار تک بیٹکوائن کی ممکن حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں موجود فرنامنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا ایڈیا آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے اگارڈنگ تو دا فریش بی ٹی سی ٹیکنیکل انیلیسز سو گائز سب سے پہلے مارکٹ کی اس وقت تک کی سٹک ہونے کی ریزن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کیونکہ بائناز کا فرڈ پرولونگ ہوتا چلا جا رہا ہے ایسے کنٹریز جو چاہتے تھے کہ ان کے ملک کے اندر بائناز کی جڑے مضبوط ہوں انہیں بھی یہاں پر ڈیفرنٹ ویسے پریشرائز کیا جا رہا ہے کیا ریزن بن رہی ہیں بائناز کے فرڈ کی اور مارکٹ کے سٹک کی سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے بعد ہم مارکٹ کا روح اختیار کریں گے یہی ترتیب بنتی ہے دوستو ٹریٹ کی تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ایم ویڈیو کا ناوٹفیکشن بھی اس نہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ڈومینس منڈائٹ سے لے کے اب تک پوائنٹ ٹین پرسنٹ ریکاور ہوا ہے جس کی وجہ سے بٹکوائن کو چون سٹھ ہزار پر یعنی کے سکسٹی فور تھاوزن پر رزسٹس ملنے میں سہارا ملا اور اگر ہم کیپٹلائزیشن کی بات کریں تو دو سو میلین کی یہاں پر کمی ہو چکی ہے اور یہاں پر یہ جو لیکویڈیشن ہے اس کو آپ فیچر ٹریٹ کے ساتھ نہ ہی جوڑیں تو بہتر ہے یہ لیکویڈ اس سنس میں ہو رہا ہے کہ دنیا اپنی ٹریڈ اپنا ٹارگٹ ہٹ ہونے سے پہلے ہی کلوز کر رہی ہے لیکن جو سمارٹ ٹریڈر ہیں وہ یہاں پر اپنا مائنڈ استعمال کر کے مارکٹ میں ٹریڈ لینے میں کامیابی ہو رہے ہیں تو دونوں طرح کا روجان اس پینک کے اندر ہے تو یہ پینک دوستو مزید پرلونگ ہو سکتا ہے کیونکہ میں آپ سے جو خبر شیئر کرنے والا ہوں اس کا تعلق ایک ایسی ریجن میں ہے جہاں پر ایک اچھی خاصی تعداد کرپٹو کی بائنانس کو یوز کرتی تھی یہ نیوز جیسے ہی مارکٹ کے اندر دوستو یہاں پر ریپیل ہوتی ہے اس کے بعد جو کہہ مزید مارکٹ کے اندر سٹک آتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کسی بھی ملکی ہو لیکن جب کسی ایکسچینج کو ڈمپ کرنے کی بات کی جاتی ہے یا اسے کلوز کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اس کا ایمپیکٹ مارکٹ میں رہتا ہے اپنی ریجن کے اندر رہتے ہوئے فلپائن نے جہاں پر بقاعدہ طور پر اپنے ملک کی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کو اور گوگل جو وہاں پر فلپائن میں کنٹرول کرتا ہے یہ صرف اپنی ریجن کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ان دونوں چیزوں کو یعنی بائنانس کو دونوں چیزوں سے ریموول کرنے کی درخواستی ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن سے کہا گیا ہے کہ گوگل سے اسے ہٹا دیا جائے اور رسپیکٹیولی تمام ایپ سٹور سے بھی دا ایجنسی ایکیوزڈ بائنانس آف آف آفرنگ ان ریجسٹر سیکیورٹی آف فلپائنز فلپینوز اینڈ آپریٹنگ ایز دا ان ریجسٹر بروکر اب ظاہری بات ہے اچانک سے ان کو بائنانس کے اندر خامیہ دکھائی دینی شروع ہو گئی ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں وہی باتیں پرانی کے جی آپریٹ کر رہی ہے ان ریجسٹر بروکر کے ساتھ تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہاں پر انڈیا جیسا بڑا ملک جس کی ایک ساکھ ہے جہاں پر آپ کو انٹرنیشنلی قانون بھی ملتا ہے وہ بائنانس سے دو میلین کا خرجانہ لے کر ان کو یہاں پر خود سے بائنڈ کرنے جا رہا ہے تو کیا پیچھے کوئی بائنانس میں یہ کوئی کمی باقی رہ جاتی ہے کہ وہ فلپائن میں اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کریں گے اگر انڈیا کر رہا ہے تو پھر ان کی کوئی یہاں پر واضح طور پر کوئی ان کے ورڈز کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی لیکن ہوتا کیا ہے جو ویلز ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں آج ہی بہت سے دوستوں کے پرسے سوالات تھے کہ میرے پاس فلانا ٹوکن پڑا ہوا ہے وہ گر رہا ہے میرے پاس ایک فلانے ٹوکن کا فلانے میں پیر پڑا ہوا ہے وہ گر رہا ہے تو دوستو جب مارکٹ میں کنٹینیزلی ایسی خبریں چلتی ہیں مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی کم از کم سال ہو گیا ہے کہ میں پچھلے تین سال سے دیکھ رہا ہوں کہ جو منپلیٹرز ہوتے ہیں وہ ایسی خبروں کا فائدہ لیتے ہیں ہم نے جتنی مرضی اچھی ٹریڈ لگا کر کے رکھی ہو ہماری ٹریڈ جو ہے وقتی طور کے لیے سپوائل ہو جاتی ہے سٹک ہو جاتی ہے اور وجہ ہوتی ہے پیچھے خبر خبر کے اندر کوئی جان ہو یا نہ ہو لیکن ہمیں مشکلات کا سامنا رہتا ہے تو گائز ابھی اگر اللہ نہ کرے کسی اور کنٹری سے بھی ایسی کوئی خبر آ جاتی ہے ماننے چلے پاکستان سے آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ فر جو ہے تھوڑا اور اپنا سر باہر نکال لے گا ٹھیک ہے اور یہ فر جو فر جو باہر آئے گا یہ مارکٹ کو ولٹائل کر دے گا ٹھیک ہے اور ہر کنٹری کی آپ کو پتا ہے کہ اپنی سیکیورٹی کی کمیشن ہوتی ہے ویسے تو وہ سوئی ہوتی ہے وہ خود اس کے اندر فائدہ لے رہے ہوتی ہیں لیکن اچانک جب انٹرنیشنلی ایسے فنڈا جاگتے ہیں جتنے بھی ایسے فنڈامنٹل مسائل ہیں وہ جاگتے ہیں تو پھر ایسی چھوٹی چھوٹی سٹیٹمنٹ دیکھنے کو ملتی ہیں لہٰذا دوستو مجھے لگتا ہے کہ اگر مارکٹ میں یہ خبریں اب کل جمعہ کا دن ہے کل بھی ایسی رہتی نہیں تو پرابلم رہے گی آج بہت ہی اہم ڈیٹا اور کل یہ دو دن یو ایس ڈیٹا کے ہیں دوستو ٹھیک ہے تو ان دو دنوں میں مارکٹ کے اندر ولٹائلٹی رہے گی آج شام ساڑھے پانچ سے ساڑھے ساتھ کے درمیان اور کل تقریباً ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھے کے درمیان آپ کو ڈیفرنٹ ڈیٹا آتے اے ملیں گے اور مارکٹ میں جو کہ ہے ولٹائلٹی دیکھنے کو مل سکتی ہے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز بی ٹی سی اور ایتھری ایم کمبھال لاسٹ میں ڈسکس کریں گے ففٹی تھرڈ بائناز کا جو دوستو لانچ پول ہے وہ مارکٹ میں آ چکا ہے مجھے وقت نہیں مل رہا اور اس لیے میں آپ سے اس کی انفرومیشن شیئر نہیں کر پا رہا لبتہ آ چکا ہے تو دوستو میں نائٹ میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر بین این بی فائیو نائنٹی نائن پر اپنی نئی ریزیسنس بنا لیتا ہے اور ریکاور نہیں کرتا اگلے ایک سے دو گھنٹے میں تو یہ ہمیں فائیو نائنٹی ون تک کا لو دے سکتا ہے ٹھیک ہے فائیو نائنٹی فائیو نائنٹی ون تک اینی وی بائناز نے پانچ سو بانوے کا لو دیا ٹھیک ہے پانچ سو بانوے کے اس لو کے بعد پھر بائناز دوبارہ یہاں پر ریکاور ہوئی یعنی کہ بین بی ٹوکن اور بائناز کو میں ایک جیسا ہی یہاں پر مخاطب کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اظہاری بات ہے یہ انہی کا ٹوکن ہے تو اچھا اب بین بی دوستو مسلسل چھے سو ڈالر سے اباب رہنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کامیاب نہیں ہے ایک ہی شرط پر کامیاب ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے پشلی دفعہ کی طرح ایک ساتھ دوسرا لانچ پول بھی لسٹ کر دیا ادروائز بین بی کے جہاں پر ٹوٹنے کے چانسز ایسے ہی ہیں کہ اگر یہ فائیو نائنٹی فائیو پر اپنی دوبارہ رزیسنس بنا لے ایک گھنٹے تک ریکاور نہ کرے تو آپ کو ساتھ آٹھ ڈالر کا لو ایزی لی دیکھنے کو مل جائے گا اب آتے ہیں دوستو سولانہ پر سولانہ کی آپ کو سپورٹ بتائی گئی تھی کہ اگر یہ ون ففٹی پہ دو گھنٹے تک اپنی رزیسنس کمپلیٹ کر لیتا ہے تو آپ کو تین ساڑھے تین ڈالر کا پمپ دے گا لیکن ایسا نہیں ہوا سولانہ ویڈیو ائر ہونے کے درمیان ہی ٹوٹنا شروع ہو گیا اتنا ٹوٹا کہ اس نے ون فورٹی فور پوائنٹ ففٹی کا لو دے دیا تو اگر آج کے دن آپ سولانہ کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو ون فورٹی سیون سے یہ ہمیں تین ڈالر تک کی شورٹ ریڈ مزید اپلائی جو کہ ہے دے سکتا ہے ایکس آر پی کا ٹارگٹ ابھی دوستو ہمارا ہولڈ رہے گا کرنٹ پوزیشن کی وجہ سے اور شیوائی نو کو پھر سے اویل کرنے کا موقع ہمیں مل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ فور زیرو ٹوئنٹی ٹو تک کا ویٹ کریں گے یہ اس کا پہلا ٹارگٹ ہوگا پول کا ڈالر دوستو سیون پوائنٹ ٹین پہ ہماری پائنگ ہے اور تب سے لے کے اب تک یہ ٹوٹ رہا ہے اب آپ اندازہ کریں کہ ڈالر کی ہم کوئی بھی انٹری لے لیں یہ انٹ پہ ٹوٹ ہی رہا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم جہاں پر سات ایشاریہ پچیس کا ایک قوک ہائی دیکھیں تو ہمیں یہاں پر اس میں سے ایکسٹ لینا ہوگا آپ اس کا ٹارگٹ ابھی بھی لگا کر رکھ سکتے ہیں دوسری جانب دوستو بی سی ایچ کی اس مارکٹ کے اندر سپورٹ رہے گی چار سو پنتالیس فورٹ فورٹی فائیف اب آتے ہیں دوستو پولیگون میٹک کی طرف میٹک وازدہ سیکنڈ ٹوکن دوستو جو ہم نے سپورٹ کے اندر بائی کیا ہوا ہے اور یہ پوائنٹ سیونٹی فیفٹی کی بائنگ ہے ابھی بھی ہم اس کے اوپر ایکول میں ہیں تو ہم کیا کریں گے اپنے اس مارکٹ کے آج کے بڑے فڈ کو دیکھتے ہوئے ہم پوائنٹ سیونٹی نائنٹی پیس میں سے ایکزٹ کر دیں گے دوبارہ میٹک کی بائنگ اگر ہمیں کرنی پڑتی ہے تو پوائنٹ سکسٹی سیونٹ فورٹی ایک سٹرونگ لیول رہے گا مارکٹ میں اس کے بعد دوستو ایس ٹی ایکس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ مزید دس سینٹ کی کمی ہو سکتی ہے جب ہم ٹو پوائنٹ ایٹی فائیو ٹو پوائنٹ سیونٹی پر تھے ابھی مارننگ کے اندر ایس ٹی ایکس دوستو ہمیں لو دے چکا ہے دو اشاریہ باسٹ کا یہ ہمارا ٹارگٹ کمپلیٹ رہا نیکس مارکٹ کے لیے پھر ایس ٹی ایکس میں ہمیں پندرہ سینٹ کا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ اسے ایس ٹی ایکس کو اکیلے کو فیوچر کے اندر استعمال کریں گے ٹھیک ہے شوچر ٹریڈ کے لیے یہ بیس رہے گا اب آتے ہیں دوستو آر اینڈی آر کی طرف ٹھیک ہے آر اینڈی آر کی ہمارے پاس ایٹ پوائنٹ سیونٹی کی بائنگ موجود ہے یہ بہت ہی اچھا لیول ہے ایٹ پوائنٹ سیونٹی کا اور یہ بائنگ بھی ہماری سپورٹ کے اندر ہے تو آپ کیا کریں گے ایٹ پوائنٹ نائنٹی کا ٹارگٹ آلڑی سیٹ کر دیں گے ایکزٹ کے لیے تاکہ کسی بھی وقت فلیش پمپ دیکھنے کو ملتا ہے تو ہمیں ایکزٹ مل جائے ٹھیک اسی طرح جس طرح آج ہمیں پیکا مون میں ملا ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیکا مون نے کیسی ٹریڈ کی تو لہذا اس کے اوپر بھی میں بات کرتا چلوں گا آگے بڑھتے ہیں جلدی سے دوستو ڈوگ ویڈ ہیٹ میں ہماری پندرہ سنٹ کی شورٹ ٹریڈ تھی 3.30 پہ ڈوگ ویڈ ہیٹ نے ہمیں اس سے بھی بڑا لو دیا ٹھیک ہے اور ڈوگ ویڈ ہیٹ دوستو 2.84 کا لو دے کر کے آیا ہے قریب اس میں 50 سنٹ کی کمی ہوئی ہم نے فلال اس میں صرف 10 سنٹ کا لو مومنٹم پکڑا ہوا تھا نیکس مارکٹ کے لیے ڈوگ ویڈ ہیٹ 2.98 سے پھر سے 2.80 تک کا لو دے سکتا ہے تو دوستو ساؤنڈ مارکٹ کے اندر زیادہ تر یہاں پر لو کے ہیں کور کی آج کے دن کی سپورٹ رہے گی دوستو 2.0 پرانچ اگر آپ چاہیں آپ 2.32 سے اس سے 2.10 تک لو پیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ لویڈ مومنٹم ہے اور اب آتے ہیں FTM کی طرف so guys we have FTM on 0.72 ہم نے 0.72 پہ FTM کو بائی کیا تھا ہم سٹک تھے مارننگ میں FTM is the only one token جس نے ہائی دیا 0.7440 کا best way میں ہمارا دوستو اس وقت FTM سے exit ہو گیا ہے نیکس مارکٹ کے لیے FTM کی سپورٹ رہے گی 0.68 کی ٹھیک ہے اور دوسری جانب دوستو ابھی سائے اور BGP کے پرائز ابھی منجمد ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ BGP 1.15 تک کا ہمیں وقتی لو دے سکتا ہے تو اتھینہ کے پرائز میں دوستو ایک بڑی کمی ہوئی ہے 0.10 سنٹ کی یہ 0.95 سے 0.85 پہ آیا ہے لے کر کے جائے اور 0.80 اس کی بہترین اور سٹرونگ سپورٹ ہوگی ایک ایس کی دوستو ہماری یہاں پر سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر رہتے ہوئے بائنگ ہو گئی ہے آپ اپنا exit تیار رکھیں گے 4053 کا اس مارکٹ کی صورتحال کے مطابق ہمیں اتنی اتنی ہی ٹریڈ نکالنی ہوگی زیادہ بڑی کے چکر ابھی فلال آپ مت پڑیے گا ورنہ ہمارے لئے پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہے بڑھتے ہیں دوستو پیکا مون کی طرف تو دوستو پیکا مون ہمارے پاس 2 سٹیپ آف بائنگ میں مجود تھا میں نے آپ کے ساتھ اس کی دو سپورٹ شیئر کی تھی آج سے قریب 3 دن پہلے اور ظاہری بات ہے اتاولہ پنگ تو مارکٹ میں بہت زیادہ بڑ چکا ہے لہٰذا یہاں پر پیکا مون نے ہمیں لو دیا 0015 کا اور آج صبح ارلی مورننگ میں پیکا مون نے ہائی دیا 0020 کا یقیناً آپ کی 2 سٹیپ بائنگ آپ کو ایک بہت اچھی ٹریٹ دی ہوگی ٹھیک ہے اور نیکسٹ مارکٹ کے لئے پیکا مون کی یہاں پر ایک نئی سپورٹ بن رہی ہے وہ ہے دوستو 001450 کی 001450 کی یہ نئی سپورٹ ہے ضرورت پڑی دوسرے کی تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا لہٰذا اس وقت پیکا مون آپ کو صرف بڑ گیٹ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور بٹ مارٹ پہ اس کی مکمل لسٹنگ ہوئی ہے کہ نہیں وہ میں آپ کو دیکھ کر نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا اب اٹھتے ہیں بی ٹی سی اور تیرم کے گینر چارٹ کی طرف بٹ کوئن کے پرائس دوستو میڈ نائٹ سے اب تک سٹیبل نہیں ہو پا رہے ایک مرتبہ اس نے 64740 پہ جانے کی کوشش کی لیکن یہ ناکام رہا اور جیسے کہ میں نے آپ کو 63800 کی پریڈکشن بڑے دنوں سے دے رکھی ہے کری میں نے تیرہ دن اس لیول کو ڈسکس کیا ہے اور اب دوستو جو مارکٹ کا فڈ ہے وہ مارکٹ کو ڈاؤن سائیڈ پہ لے کے جا رہا ہے تو آپ کو یہاں پر مختات رویہ اختیار کرنا ہوگا اپنی ٹریڈ کے لیے آج تیسرا دن ہے دوستو مارکٹ مسلسل ٹوٹ رہی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ منگل کے دن سے لکھ کے اب تک مارکٹ ٹوٹ رہی ہے اور آج کی جو کینڈل ہے وہ بھی بگ برش مارو بوزو کا فیس نکال چکی ہے جس طرح کہ کل ہم نے پچیسوں کا لو دیکھا تو آپ کو میں نے میڈ نائٹ میں بتا دیا تھا کہ اگر مارکٹ ہمیں ایکزیکٹلی چونسٹھ آٹھ سو تک دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ ارلی مورننگ میں ہمیں لو دکھائی گی دو ہزار تک البتہ ہم نے دو ہزار تک کا لو تو نہیں دیکھا سکسٹی تھری تھاؤزن سیونڈ نائنٹی کا دیکھا ون تھاؤزن تک کا لو بہائنڈ دا سکرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولہ گھنٹے سے مارکٹ ٹوٹ رہی ہے تو لو مومنٹم کریٹ ہو چکا ہے تینہ ہزار آٹھ سو ترہی سٹھ ہزار آٹھ سو دوبارہ ریویڈ کر رہا ہوں سکسٹی تھاؤزن ایٹھ ہنڈ ہماری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ چکا ہے تو دوستو یہاں پر اس کا یہاں پر زیادہ دیر یہاں پر کھڑے رہنا مارکٹ کے لیے پرابلم کریٹ ہو رہا ہے یعنی کہ اگلے چار گھنٹے تک اگر مارکٹ ترے سٹھ ہزار آٹھ سو پہ کھڑی رہ جاتی ہے تو سکسٹی ٹو تھاؤزن اس کا نیکس لیول ہو سکتا ہے لیکن ریکوری کے چانس بھی رہیں گے پندرہ پرسنٹ کے ریکوری کے لیے ہمیں چاہیے دوستو چونسٹھ ہزار آٹھ سو پہ فورٹی فائی منٹ کی ریزسٹنس اور مارکٹ پینسٹھ ہزار پانچ سو تک آ سکتی ہے جس کا انڈلنگ اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈ چارٹ کی طرف سو گائز نووی آر اندر چارٹ ایتھریم میڈ نائٹ سے لے کے اب تک ایتھریم کے پرائس ٹک ہیں آپ کو بتایا گیا تھا کہ مارکٹ کے لیے کافی زیادہ خطرناک رہیں گے اور جب کہ ایتھریم کا فالیم کل سارا دن ہائی رہا سٹیٹ کے مطابق ایتھریم کی یہ پرفارمس بنتی نہیں ہے لیکن بن گئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آ کر کے دوستو بعض اوقات انیلیسز جو ہیں وہ کمپلیٹلی فیل بھی ہو جاتے ہیں جہاں پر ہم بیس بیس پچیس پچیس دن اپنے انیلیسز کی کھا بھی لیتے ہیں وہاں پر ہمیں ایک نو دن نقامی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے تو یہاں پر مسلسل آج کی کینڈل جو ہے وہ پیریش ہے لیکن پھر بھی ایتھریم نے اپنے آپ کو 31-30 31-45 کے قریب رکھا ہوا ہے بہائنڈ ہا سکرین فور اور کی سبھی کینڈل بھی ٹوٹ رہی ہیں تو ہمیں یہاں پر سب سے پہلے تو آپ کو بتانا ہے کہ اس مارکٹ میں ایتھریم نے اگر 31 ہنڈرڈ کو بریک کیا تین ہزار پچاس تک کا لو دیکھنے 32-45 تک کا ہائی دے سکتی ہے ٹریڈرز کو انتظار ہے دوستو آج کی ڈیٹا ریپورٹ کا جو گولڈ کے پرائز کو بھی سیٹل کرے گی اور ادر ڈیٹاس کو بھی ہیل فور ٹوکن رہیں گے ہمارے لیے یہاں پر FTM اور SEI سائی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ